آج کی یہ وڈیو پاور سپلائی فالڈ کے مطلق ہے جیسے ہم مشین کو آن کرتے ہیں تو اوپر لکھا آجاتا ہے پاور سپلائی فالڈ یہ دیکھیں یہ فالڈ آ رہا ہے اور نیچے لکھا رہا ہے پاور ڈاؤن اور اگنور اس کو ماں کرتا ہوں اگنور اور آپ کو لے کے جلتا ہوں مشین کی بیک سیڈ پہ اوپر لکھا آگئے بیک سیڈ پہ جانے کے بعد پاور سپلائی فالڈ زیادہ تر آپ کا مین بورڈ اور ڈرام موٹر کی وجہ سے آتا ہے اب میں اس کو چیک کرنے کے لیے ڈرام موٹر کا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈرام موٹر کا فالڈ آب میں ڈرام موٹر کا یہ والا کنیکشن جو ہے وہ ڈرام موٹر کا اتار کے پھر جو ہے وہ مشین کو آن کرتا ہوں تو پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کا فالڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوا اب جیسے اس کا کنیکشن اتاریں گے تو ڈرام موٹر جائے وہ اس کا کنیکشن جائے وہ اتر جائے گا اور پھر جائے وہ مشین چل پڑے گی یہ دیکھیں کہ اس کا لیمپ بھی آن ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کنفرم میں کہ ڈرام والی موٹر کا ہی مسئلہ ہے اب میں ڈرام والی موٹر کا کنیکشن اتارنے کے بعد اب آپ کو پینل پہ دکھاتا ہوں کہ اس کا وہ والا فالڈ آ رہا ہے یا نہیں ہالڈ آ رہا اب دیکھیں کہ ریڈی ٹو کاپی سکین یور جو یہ بھی لکھا ہوا گیا اب بیک سیڈ پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بیک سیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب ویٹ جو ہے وہ گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا اب گوھر کیجئے گا کہ اس کی جو ویٹ ہوگا جب مشین رننگ لے گی تو مین موٹر یہ والی گھومے گی اور اوپر جو ویٹ ہے جو کہ ڈرامی نوٹ کو مطلب گھوماتا ہے وہ وہ نہیں گھومے گا اب یہ جیسے مشین رننگ لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ویٹ نہیں گھوما اور مین موٹر گھوم کے رکھی ہے اب اس کی کرتے ہیں جی پاور آف کو اس کو پاور آف کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں جی اس کی ڈرام موٹر چینج اور پھر جو ہے وہ مشین چلا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاور سپل آئی فالڈ جو ہے وہ صرف دو ہی وجہ سے زیادہ تر آتا ہے ایک تو پاور بورڈ یعنی کہ جو پاور سپل آئی کے اوپر جو لگا ہوگا ہے اس بورڈ کی وجہ سے اور ایک ڈرام والی موٹر کی وجہ سے بھی آپ کا پاور سپل آئی فالڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے تو اس کی پاور سپل آئی پاور موٹر جو ہے وہ ڈرام موٹر چینج کر کے میں آپ کو چیک رہواتا ہوں کہ اس کا یہ مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا مرے پاس دوسری موٹر کا میکنے پاور موٹر کرتا ہوں دوسری موٹر جو ہونے چھے پڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری موٹر لگا کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں بعض کاتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈرم موٹر جا وہ رپیئر ہو سکتی ہے دیکھیں ڈرم موٹر رپیئر جا ہے وہ ناٹر رپیئر ایبل ہے مجھ سے تو رپیئر نہیں ہوتی اگر آپ کسی اور سے پوچھ لیں تو شاید وہ بندہ کر دے آپ کو رپیئر لیکن میرے کاؤزوں میں تو یہ ناٹر رپیئر ایبل ہے اب اس کی فٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کا یہ جو پاور سپلائی فالٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا تو یہ ہم کو چیک کرواتا ہے تو یاد رکھیں کہ جب آپ کی ڈرم موٹر خراب ہو تو ڈرم موٹر کا جب آپ جیک اتاریں گے تو اس کو جب آپ چلائیں گے تو ڈرم کے نیچے جاہبو پیپر آ کے بریک ہوگا جو چلے گا نہیں جیک اتارنے کے بعد لیکن ڈرم موٹر جب آپ چینج کر دیں گے تو پھر جاہبو پیپر جاہبو بائیر بھی آ جائے گا یہ لگی جیس کی ڈرم موٹر اب میں اس کا جو ڈرم موٹر کا کنیکشن ہوتا رہا تھا وہ اب میں اس کا واپس لگا دیتا ہوں یہ سامنے اس کا گریب پہ اترا ہوا ہے تو اس کو میں ڈرم موٹر کو واپس لگا دیتا ہوں تو آپ ڈرم موٹر کو کنیکشن جو ہے وہ اتار کر جائے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈرم موٹر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو اب میں اس کو کرتا ہوں جیان اب آپ کو بیک سیٹ سے دکھاتا ہوں کہ اس کے جب لیمپ آن ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ پاور سپلائی فال جاہبو کلیر ہو گیا اب دیکھیں کہ اس کے پیچھے سی نظر آرے لیمپ آن ہو گیا اب میں آپ کو اس کی سکرین پہ بھی لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کافی نکال کے اور یہ آپ کا جو مسئلہ جاہبو انڈر پٹسن جاہبو کلیر ہو گیا ہو گیا یاد رکھیں کہ پاور سپلائی فالڈ جا وہ پاور بورڈ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ڈرم موٹر سے بھی آپ کا پاور سپلائی فالڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے ریڈی ٹو سکین آگیا اب اس کی کرتے ہیں کافی اور چیک کرتے ہیں کہ پاور سپلائی فالڈ اب آ رہا ہے یعنی آتا یہ ہوگی جی اس کی سکیننگ پلیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس سے لائک کر دیں اور چینل پر نئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور کسی بات کی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ آگیا جس کا پیپر باہر شکریہ